اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سبا اگر فوڈ کا ٹیسٹ اچھا نہ لگے تو ہم اسے دوبارہ کم ہی کھاتے ہیں لیکن اگر فوڈ دیکھنے میں اچھی نہ لگے تو شاید ہم ٹیسٹ بھی نہیں کرتے کسی بھی کھانے والی چیز کا رنگ اور اپیرنس اس فوڈ کے بارے میں ہماری ایکسپیکٹیشنز کو بڑھا دیتے ہیں دنیا میں موجود مخلی فوڈ کامپنیز اسی چیز کا استعمال کرتے ہوئے ایسے کنونسنگ کلر بناتی ہے جو ہمیں اٹریکٹ کرتے ہیں اور اس میں خاص طور پر شامل ہیں بچوں کی فوڈ اس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں کہ فوڈ کلرز آپ کی اور خاص طور پر آپ کے بچوں کی صحت کو کیسے متاثر کرتے ہیں اور آخر میں میں ڈسکس کروں گی کہ آپ ان کلرز کو اپنی فوڈ میں سے کیسے کم کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کی جانے والی انفرمیشن سائنٹیفک فیسرچ پیپرز اور ایتھینٹک سورسز پر بھیس کرتی ہے دا پریونشن آف فوڈ ایڈیوٹریشن نے چند ایک فوڈ کلرز کو استعمال کرنے کی اجازت دی رکھی ہے لیکن ان کی بھی بہت ہی کم مقدار یعنی اگر ایک حصہ فوڈ کا ہے تو اسے دس ہزار گنا کم کلرز کا استعمال کر سکتے ہیں وہ فوڈ کلرز جو ہماری صحت کے لیے خطرناک مانے جاتے ہیں ان میں شامل ہیں بریلینٹ بلو سیٹرس ریڈ ٹو فاسٹ گرین ریڈ فارڈ سنسٹ یلو اب میں یہ بتاتی ہوں کہ کس طرح کی فوڈز کے ذریعے یہ کلرز آپ کی باڈی میں جاتے ہیں وہ فوڈز جس میں بریلینٹ بلو زیادہ استعمال ہوتا ہے ان میں شامل ہیں آئس کرین ڈیزارٹ کپکیک چونگم فوسٹ اینگ سیٹرس ریڈ ٹو جن فوڈز میں زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہیں اورینڈ جوزز کینڈیز میڈیسنز فاسٹ گرین زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے ویجیٹیبلز تین پیز ساوسز جیلیز اور ڈیزارٹس وغیرہ میں وہ چیزیں جن میں سنسٹ یلو زیادہ استعمال ہوتا ہیں ان میں شامل ہیں سویٹس جیلیز سوفٹ رینگز کینڈ جوزز پیکلز آئس کریم وغیرہ ریڈ فورٹی جسے سیٹ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک تصور کیا جاتا ہے یہ پایا جاتا ہے فلیورڈ یوگرٹ پوڈنگز آئس کریم بیک گوڈز کیکز کینیز فروٹ کیک اور انرجی جنگز وغیرہ میں اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ فوڈ کلرز آخر ہمارے لیے اتنے نقصان دے کیوں ہیں سپٹیمبر ٹوینٹی سیونٹین میں جنرل آف فوڈ کیمسٹی میں پبلش ایک ریسرچ کے مطابق فوڈ کلرز بچوں میں مختلف طرح کی ایلرگیز کا باعث بنتے ہیں آپ کے لیے یہ بات شاہد حیران کیوں ہو کہ ریڈ فورٹی کولتار اور پیٹرولیم سے بنائی جانے والی ایک ڈائے ہیں سینٹر فر سائنس ان پبلک انٹرسٹ کے مطابق ریڈ فورٹی سے ہونے والے نقصانات میں شامل ہیں بچوں میں برین ویڈ کا کم ہونا مائگرین جوائن پین ڈائجیسٹی پرابلم ریسپیریٹری پرابلم نیند کا نانا اور لاسٹ پرٹناٹ لیسٹ کینسر ایک ریسرچ کے مطابق گرین فوڈ کلر بلیڈر کینسر کا باعث بنتا ہے 2007 میں فورٹ سٹینڈر ایجنسی یوکے نے ایک سٹیڈی میں تین سو بچوں پر فوکس کیا اس سٹیڈی کے مطابق فوڈ کلرز بچوں میں ہائپر ایکٹیو بہیوئر کو مڑھا دیتے ہیں یہ بہیوئر بچوں کی برین ہیلتھ کو متاثر کرنے کے ساتھ گروتھ کو بھی متاثر کرتا ہے اب میں لاسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان فوڈ کلرز کو وائٹ کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں گروسری سٹور میں شاپنگ کرتے ہوئے اگر آپ کو کوئی فوڈ بہت زیادہ برائٹ اور کلر لگے تو اٹیکٹ ہونے کی بجائے اس کے لیبل کو پڑھیں اگر انگریڈینٹس میں ییلو نمبر 5 ریڈ 40 گرین 3 یا بلو 2 ٹائپ لکھا ہو تو اسے شیل پر پڑھے رہنے دیں اور پاس سن کر جائیں اچار اور باقی کین فوڈ کو فریش دکھانے کے لیے آرٹیفیشل کلرز ڈالے جاتے ہیں اس لیے اچار کو گھر پر بنانے کی ٹرائے کریں اور کین فوڈ کی بجائے فریش فروٹ کا استعمال کریں بچوں سے ڈسکس کریں اور انہیں بتائیں کہ فوڈ کلرز ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہیں اس سے بچے فوڈ کلرز مکمل طور پر نہ بچھوڑیں تو اٹلیسٹ وائٹ ضرور کریں گے سٹے ہلڈی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ